دنیا کے سب سے محنتی باڈی بیلڈرز ہوانگ چول سن ہوانگ ساؤتھ کوریا سے ہیں یہ ایک باڈی بیلڈر ہیں ان کو ایشیای ہلک بھی کہا جاتا ہے دوستو ہوانگ پہلے بہت دوبلے پتلے ہوا کرتے تھے اور ان کی کافی پتلی ٹانگیں ہوا کرتی تھی جس کی وجہ سے لوگ ان کا مزاک اڑاتے تھے لیکن پھر ایک دن ہوانگ نے ٹھان لیا کہ جس طرح جس باڈی پہ لوگ ان کا مزاک اڑاتے ہیں ایک دن اسی باڈی کے لئے تاریخ بھی کریں گے اور دوستو نتیجہ آج آپ کے سامنے ہے یہ باڈی ہوانگ نے دس سال کی کڑی محنت اور سٹرکٹ ڈائٹ کے کارن بنائی ہے دوستو ہوانگ ساؤتھ کوریا میں آج کسی سیلیبریٹی سے کم نہیں ہے یہ ہے مارگن ایسٹے یہ وشالکائی باڈی کے مالک ہیں ان کی لمبائی چھے فیٹ تین انچ ہے ان کا وزن لگ بھگ ایک سو چالیس کیجی ہے یہ یو ایسے میں رہتے ہیں اور وہاں کے سب سے یونیک باڈی بلڈرز میں سے ایک ہیں یہ جہاں بھی جاتے ہیں لوگ ان کو گھور گھور کر دیکھنے رکھتے ہیں یہ دن پر زیادہ تر کسرت کرتے ہیں اور سٹرکٹ ڈائٹ لیتے ہیں ہفتار جانسون ان کو پیار سے لوگ تھور بلاتے ہیں یہ آئس لینڈ سے ہیں یہ ایک ایکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ آج دنیا کے سب سے سٹرونگیسٹ آدمی ہے دوستو اس آدمی نے کافی محنت سے اپنے شریر کو اس قابل بنایا ہے دوستو ابھی حالی میں ہوئے ایک کمپٹیشن میں ہفتار نے 472 کلو وزن اٹھا کر پرتیوگتہ کو جیت کر وہاں بیٹھے سب ہی لوگوں کو حیران کر دیا تھا ذرا دیکھئے اس پرتیوگتہ کو موسیقی 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 یہ ہے پاؤل ڈیلٹ یہ ریٹائرڈ کینیڈین پروفیشنل باڈی بیلڈرز رہ چکے ہیں ان کی ہائٹ 1.85 میٹرز اور وزن 130 کلو ہے ان کے شریر میں آپ ایک ایک نس کو دیکھ سکتے ہیں یہ باڈی بیلڈنگ کی دنیا کے بیتاج بادشاہ رہ چکے ہیں ذرا دیکھیں ان کی باڈی کٹس کو ٹیری ہولینڈز ٹیری کو سٹرونگیسٹ مین آف بریٹین کہا جاتا ہے ٹیری نے رسی سے کئی جہاز ایک بس کو صرف 17 سیکنڈز میں 20 میٹر کھینچ کر ایک ریکارڈ بنایا تھا بس کا وزن تقریباً 11 سے 12 ٹن تھا ہیل موٹ سٹری بی دوستو ہیل موٹ کی باڈی دنیا میں سب سے یونیک باڈیز میں سے ایک ہے کیونکہ انہوں نے کئی سالوں کی کڑی محنت اور کسرت کر کے اپنے باڈی فیٹ کو تقریباً ختم کر دیا ہے آج ان کی باڈی میں کیول 2 سے 3 پرتیشت فیٹ بچا ہوا ہے ان کی باڈی کٹس ہمیں حیران کر دیتے ہیں ذرا دیکھیں ان کے باڈی کٹس کو یہ ہے کائی گرین یہ بھی امریکن آئی ایف بی بی پروفیشنل باڈی بیلڈرز آرٹیسٹ اور ایکٹر رہ چکے ہیں ان کا پورا نام لیسلے کے گرین ہے ان کی باڈی یونیک شیپس اور کٹس سے بھری پڑی ہے ان کی ہائٹ لگ بگ 1.73 میٹر اور وزن 130 کجی ہے دوستو یہ ایک بیسٹ پروفیشنل ٹرینر بھی ہیں اور کئی یوہاں کو باڈی بیلڈنگز کے ٹپس بھی دے چکے ہیں ان کو لمبی چوٹی رکھنے کا شوق ہے اور ان کی مست سمائل بھی ہے یہ ہے رونی کول میں یہ دنیا کے ون آف دو فیمس باڈی بیلڈرز میں سے ایک رہ چکے ہیں انہوں نے باڈی بیلڈنگ کی دنیا میں کئی اوارڈز بھی جیتے ہیں انہوں نے کئی بڑی ویٹ لفٹنگز بھی کی ہیں اور کئی اوارڈز بھی جیتے ہیں ویٹ لفٹنگ میں ان کی بائی سیپس اور بازوں کی شیپس اور کٹس کے لوگ دیوانے ہیں ایک مزے کی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے لگتار آٹھ سال تک مسٹر اولمپیا کا ٹائٹل جیتا ہے اب یہ باڈی بیلڈنگ سے ریٹائر ہو چکے ہیں لیکن ابھی بھی جنون ویسا ہی بنا ہوا ہے رچ پیانا یہ امریکن باڈی بیلڈر اب اس دنیا میں نہیں ہے لیکن انہوں نے کافی کم سمیے میں کئی کتاب اپنے نام کر لیے تھے انہوں نے اپنی باڈی کو کافی یونیک بنایا تھا اور ہر باڈی بیلڈر ان کی باڈی کی تعریف کرتا تھا لیکن یہ چھپ کر کئی غلط ڈرگز لیتے تھے جس کے چلتے دوہزار سترہ میں ان کی اچانک سے موت ہو چکی تھی فیل ہیت فیل کو دہ گفٹ کے نام سے بھی بلائے جاتا ہے انہوں نے چار بار مسٹر اولمپیا ٹائٹل جیتا ہے انہوں نے ارنولڈ شنیگر کے کئی ریکارڈ توڑے ہیں انہوں نے دوہزار یارہ میں بیسٹ باڈی بیلڈر آف آل ٹائم کا اوارڈ جیتا تھا ان کو باڈی بیلڈنگ کا شوک دوہزار دو میں چڑھا تھا اس کے بعد انہوں نے کچھ ہی سمیں میں اپنا وزن بڑھایا انہوں نے اپنی باڈی کو ڈیولپ کیا مسٹرز کو انکریز کیا اور باڈی فیٹ کو بہت کم کیا اس کے بعد انہوں نے پروفیشنل ریسلنگ جوائن کی اور دوہزار تیرہ میں وول ٹائگ ٹائم چیمپنشپ کا خطاب جیتا آج فیل کافی مشہور باڈی بیلڈر ہیں یہ ہر دن دو سے تین گھنٹے جیم میں بیتاتے ہیں ان کے شوڑر اور مسٹرز کافی زبردست ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو انہوں نے دنیا میں کافی نام کمائیا ہے لیکن ان کا ماننا یہ ہے کہ ابھی تو شروعات ہے اور ان کو ابھی بہت کچھ کرنا ہے دوستو ان کے بارے میں کون نہیں جانتا یہ اپنے زمانے کے سب سے بیسٹ باڈی بیلڈرز رہ چکے ہیں انہوں نے کافی ہالی ووڈ ایکشن موویز میں کام کیا ہے آپ بہتر جانتے ہیں ان کو ہمیشہ سے باڈی بیلڈنگ کا شوق تھا لیکن ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ اتنے کامیاب ہوں گے ایک دن ان کا ماننا یہ تھا کہ اچھی باڈی بنانے کے لیے درد کو پینا ضروری ہے لوگ ان کو کافی پسند کرتے تھے دوستو انہوں نے اپنی باڈی کو کافی محنت سے ڈیولپ کیا تھا کیونکہ ان کے زمانے میں کوئی آرٹیفیشل گین نہیں ہوتے تھے اس لیے یہ ہمارے بیسٹ باڈی بیلڈرز میں سے ایک ہیں جے کٹلر جے کٹلر نے کافی چھوٹی سی اومر سے ہی باڈی بیلڈنگ کی شروعات کر دی تھی یہ تقریبا اب تک چار بار مسٹر اولمپیا وینر رہ چکے ہیں جب یہ کیول پندرہ سال کے تھے تو یہ ایک کنسٹرکشن کمپنی میں کام کرتے تھے کچھ پیسے کمانے کے بعد یہ کسی جیل میں کریکشن آفیسر بھی بننا چاہتے تھے انہوں نے 1993 میں کاللز سے گریجویشن کیا تھا لیکن دھیرے دھیرے ان کا پڑھائی سے من اٹھنے لگا اور انہوں نے باڈی بیلڈنگ کو اپنا کیریت چونہ اور دیکھتے ہی دیکھتے زبردست باڈی بنا دی اور کئی پروتیوگتائیں بھی جیتی دھیرے دھیرے یہ مشہور بھی ہونے لگے اور کٹلر نے ہمیشہ سے ہی اپنی ڈائیٹ کا دھیان رکھا اور ہمیشہ فٹ رہے تو دوستو امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگے کرپی آپ ویڈیو کو لائک بٹن ضرور دبائیں اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہن فیکٹس کو سبسکرائب کریں شیئر کریں ویڈیو کا اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں